ہلو ویور لائک کیجئے رمزی ٹی وی چینل کی ویڈیو کو سبسکرائب کریں ریڈ بٹن کو دبا کر ساتھ موجود پیل آئیکن کو دبا کر ہماری حوصلہ حفظائی کیجئے آپ کے تعاون کا شکریہ جیسا کہ ویور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گھر کی گندم ہے ہم نے اس کو اپنی چھت کے اوپر پھیلایا ہے دھوب میں تو اس کے اندر سے بڑے عجیب سے کیڑے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں ذرا کلوز کرتا ہوں یہ دیکھیں کتنے عجیب سے جیسے جوہیں ہوتی ہیں جیسے جوہوں کے باپ ہوتے ہیں ایسے جناب یہ بڑے بڑے پنجابی میں رینڈ بولتے ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں یہ اچھا تو یہ ہم نے گندم کو پھیلایا ہے دھوب میں تو دھوب میں یہ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں پتہ نہیں کہ کوئی گرمی لگی کیا لگی ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمیشہ گندم اگر زیادہ دیر پڑی رہنا تو اس کے اندر یہ کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اس کو دھوب پہ لازمی پھیلانا چاہیے تو یہ گندم کو خراب کر دیتے ہیں تو آپ سے ہی میں یہ گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس بھی گندم ہے تو اس کو پھیلا دیں تو دھوب میں اپنی چھت کے اوپر جب صحیح کڑک دھوب نکل رہی ہونا اس میں پھیلا دیں تاگہ آپ کی گندم سے نکل جائے آپ کی گندم صاف ہو جائے یار ہم یہ گندم کھاتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہوتا صحت کے لئے بھی اچھا نہیں ہوتا یار اس کے اندر کیڑے ہو یہ دیکھیں نا کیسے کافلہ ان کا جا رہا ہے یار اتنے بڑے بڑے کیڑے مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے ان سے میں نے کہا چلو آپ نے دوستوں سے شیئر کر لیتا ہوں ویڈیو کو تو ایسے ہی جناب ہم نے دو بوریاں اور بھی کھولی ان کے اندر سے بہتنے کیڑے نکلیں تو وہ پھر ہم نے مجھے یاد ہی نہیں تھا اس کی ویڈیو میں بناتا وہ بڑی مزے کی ویڈیو بنتی تو اس میں کیڑے بہت نظر آتے تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا آگے دوستوں سے اور ہمارے چینل کی ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب ریڈ برٹن دبا کر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا یہ بلکل فری ہے ہماری حصلہ افضائی ہو جائے گی تو آپ کے تعاون کا شکریہ دوستو یہ دیکھیں کتنے کیڑے ہیں دیان کیجئے گا آپ بھی اپنی گندم ایسے ہی صاف کریں دھوک کے اوپر پھلا گے اوکے اللہ حافظ